قرآن کی کس حکم کو میں ابھی تک نہیں مان پا رہی تو آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے رکاوٹ کیا ہے اس کے پیچھے رکاوٹ ہمارا اپنا نفس ہے ہمارا اپنا دل ہے جس چیز کو ہمارا دل مان جائے چاہے ساری دنیا اس کو برا بھلا کہتی رہے ہم کر لیتے ہیں ایک لڑکی اگر اپنا گھر چھوڑ کر بھاگتی ہے تو گھر والوں کی پروٹیکشن عزت جو اس کو سہنتے وہاں ملی ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں چھوڑ کر صرف ایک بات سے ناراض ہو کر کہ اس کی بات کوئی نہیں مانی گئی وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے یا کسی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو کر ماں باپ کو اور عزیزوں رشتہ داروں اور زندگی کی ہر سہولت کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو اس نے بھی دراصل کیا کیا ہے نفس کو الہ مانا ہے نا اپنے نفس کو پوجا ہے دل کی خواہش کے پیچھے ہر چیز قربان کر ڈالی تو اسی طرح کوئی بھی ایسا کام کہ جو کتاب اللہ سے ٹکراتا ہو تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم عمل اسی وقت چھوڑتے ہیں جہاں ہماری مرضی کے خلاف ہو رہیوں کو بعد معاشرے کے خلاف ہم اس پر بھی سٹینڈ لے لیتے ہیں اپنے والدین کے خلاف اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں سب کو ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن سب سے مشکل ترین امتحان سب سے سخت ترین امتحان اپنے دل کی مرضی کو چھوڑنا ہے سب سے سخت بات کلی کوئی مجھے قصہ سنا رہا تھا کہ ایک لڑکی کا واقعہ کہ اس لڑکی کو ہر ایک نے سمجھایا رو رو کے سمجھا کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور بہت ذلاف گھرانے کی لڑکی تھی اور بھاگی بھی کس کے ساتھ اگر مزدور کے ساتھ جیدلی ویڈیس پر کام کرتے اب ظاہر ہے کہ ایک خاندانی لڑکی ہو اور اس کے بعد کی چھرافت کی پوری دنیا داد دیتی تھی کہ یعنی اتنا پائس انسان اور اتنا نیک اور اتنا اب بیٹی جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ چلی گئی اب آپ خود سوچیں کہ خاندان کے لیے کتنی بدنامی کی بات ہے کتنی بری شہرت ہے دادی گئی نانی گئی ماں گئی دوست عزیز رشتدار ہر ایک نے سمجھایا لیکن لڑکی نہیں مانی اب آپ خود سوچیں کہ کیا چیز ہے جس نے ساری دنیا ایک طرف کروا دی اور ایک گھٹی ایسی چیز گھٹیا اس لحاظتہ نہیں نوز بلہ ہر انسان باعزت اور ہر لیکن اسلام میں جو کپ ہے نا کہ آپ جس فیملی بیگراؤنڈ سے خود اتنا تو آپ کا جہاں آپ شادی کر رہے ہیں اس کا لیول ہونا چاہیے کیونکہ بعد میں پھر بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اگر وہ لیول ایک نہ ہو جوڑا نیچے کا لیول ہو تو عمومن لڑکی اس کو ایڈاپٹ نہیں کر پاتی لیکن کسی کی نہیں سنی جیل میں رہی ماریں کھائیں ہسپٹل پہنچی ہر کام ہوا لیکن جو دل کی بات اس کو نہیں چھوڑا اب آپ دیکھیں ماں باپ چھوڑ سکتا انسان چھوڑ دیئے سب رشتے دار چھوڑ دیئے ماں باپ کی عزت قربان کی اپنا گھر اپنا مال و دولت ہر چیز قربان کی لیکن ایک دل کی مرضی پہ چل کے ایک چیز کو جو اختیار کیا تو اس سے نہ ہٹیں تو اسی لیے دل کی خواہش جو ہے اس کے خلاف کوئی کام کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے اور جو شخص اس میں کامیاب ہو جائے اپنے نفس کے خلاف چلنے میں کامیاب ہو جائے اپنے دل کی مرضی کے خلاف چل سکے وہی دراصل کامیاب انسان ہے موسیقی باپ کیا تو